بغیر کسی کیمیکل کے گھر پر ہی موجود چیزوں سے ہم کس طرح سے اپنی سکن کو بلیچ کر سکتے ہیں سکن کو پالش کر سکتے ہیں اپنی سکن سے داگ دبوں کو ہٹا سکتے ہیں اور سکن کو گلوئنگ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک بہت ہی آسان اور سیمپل سی ریمیڈی جسے آپ گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے اور ہر سکن ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک ٹومیٹو اور اس کا مجھے تقریباً دو کھانے کے چمچ رس چاہیے اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں پوٹیٹو ایک چھوٹا سا پوٹیٹو میں نے لیا ہے اس کا بھی مجھے تقریباً دو ٹیبل سپون ہی رس چاہیے تو گریٹر کی جو باریک والی سائیڈ ہے میں اس سے اچھی طرح سے گریٹ کر لوں گی تاکہ ہم اسے اپنی ریمیڈی بنانے کے لیے یوز کر سکیں اگر آپ کو زیادہ مقدار میں بنانا ہو اپنے ہینڈ کے لیے فیٹ کے لیے اپنے بازوں کے لیے اپنی نیک پہ بھی اپلائے کرنا ہو فیس کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ ان سبھی انگریڈنٹس کو زیادہ مقدار میں بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے کیکمبر کیکمبر میں بھی انٹی ایجنگ اور انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ سکن کو برائٹ کرتا ہے سکن کو نیچرلی بلیج کرتا ہے اسی طرح سے آلو اور ٹوماٹر بھی داگ دبوں کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہیں تو میں اسے اس طرح سے مکس کروں گی کچھ اور انگریڈنٹس کے ساتھ کہ یہ بہت ہی زبردستی نیچرل بلیج بن جائے گی آپ کو کیمیکل ملا بلیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی سکن بہت بلوئنگ اور خوبصورت ہو جائے گی تو ان تینوں چیزوں کو گریٹ کرنے کے بعد میں اس طرح سے چھلی میں ڈال کے تو ان کا ہمیں رس لے لینا ہے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ جب ہم اس کا رس لے لیں گے تو جو پیک ہم ریڈی کریں گے وہ ہمارے فیس، نیک اور ہینڈز کے لیے کافی ہوگا آپ ہاتھ سے بھی اس کا جوس اس طرح سے لے سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کافی سارا جوس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب یہ ہمارے پاس تقریباً 4 ٹیبل سپون جوس آگیا ہے جو ان تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر کے ریڈی کیا تھا ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے دہی ایک کھانے کا چمچ دہی میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی بھی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو نیچرلی بلیچ کرتا ہے اور یہ ہماری سکن کو مویسٹرائز بھی کرے گا دہی کے ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے لیمن جوس لیمن جوس اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس میں شہد ایڈ کر سکتے ہیں میں تقریباً ایک چائے کا چمچ لیمن جوس اس میں ڈال لوں گی لیمن جوس کی اگر ہم ڈائریکٹ اپنے فیس پہ اپنی سکن پہ اپلائے کرتے ہیں تو یہ اسے ڈائمج کرتا ہے لیکن اگر ہم اس طرح سے ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ مکس کر کے اپنی سکن پہ اپلائے کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ملتا ہے لیمن جوس اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہم اس میں اگلا اپنا انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ ہے بیسن آپ بیسن یا ملتانی مٹی دونوں میں سے کوئی سی بھی چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں بیسن ایڈ کروں گی بیسن بھی سکن کو نیچرلی برائٹ کرتا ہے اور یہ ہماری سکن کو بہت ہی اچھے سے گلو دیتا ہے تو اس میں میں تقریباً ابھی دو کھانے کے جب بیسن ڈال رہی ہوں کیونکہ گرمی کا موسم میں ہماری سکن کافی ڈرائے ہوتی ہے اور جو بھی مویسچر ہم اپنی سکن پر لگاتے ہیں تو وہ فوراں صحیح اپزورب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے ابھی میں اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ گاڑا یا تھک کہلیں کہ نہیں کروں گی اسے تھوڑا پتلات ہی نہیں رکھوں گی تاکہ ہماری سکن کو مویسچر بھی مل سکے تو ابھی اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک چھٹکی حلدی حلدی وہی ہے جو ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کسطوری حلدی ہو یا وائٹ حلدی ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو کچن میں ہم حلدی یوز کرتے ہیں یہ میں نے خود سے بھی سوائی ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیمیکل یا میرچ وغیرہ جو ہے وہ مکس نہیں ہوئی ہوئی تو آپ نے بھی اس چیز کا دیان رکھنا ہے پھر ہی آپ نے حلدی اس میں ایڈ کرنی ہے تو ابھی ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ابھی اس میں جائے گا لاسٹ انگریڈینٹ یہ ہے پھٹکری ایک چھٹکی پھٹکری میں اس میں ڈال رہی ہوں پھٹکری بھی ہماری سکن کو برائٹ کرے گی سکن کو ٹائٹ کرے گی اپن پورز کو منیمائز کرے گی ہماری سکن پہ بہت ہی اچھی سی گلو لے کیا ہے یہ سکن پہ جو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یہ اسے بھی دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں اپنی سکن کو مویسٹرائز کروں گی کلین کروں گی تاکہ میری سکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اس پیک کے بینیفٹس کو لینے کے لیے کوئی بھی کلنزر آپ یوز کرتے ہیں مویسٹرائزنگ لوشن اگر آپ یوز کرتے ہیں کلین یوز کرتے ہیں اسے آپ اچھی طرح سے اپنی سکن پر 5 منٹ تک سلور ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجئے اگر آپ اپنے فیس پہ کر رہے ہیں تو بہت لائٹلی مساج کیجئے ہاتھوں اور پیروں پہ کر رہے ہیں تو تھوڑا ہارڈ مساج کریں تاکہ سکن جو ہے وہ اچھی طرح سے ریڈ سکن نکل جائے ابھی ایک ویٹ پیپر میں نے لیا ہے آپ ٹاول لے سکتے ہیں کارٹن کا پیپر لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ اسے اپنی سکن کو اچھی طرح سے کلین کر لیں سمپلی کلین کرنے سے بھی کافی ساری ڈرٹ اور میل وغیرہ میری سکن سے صاف ہوئی ہے تو اب اس سکن کو صاف کرنے کے بعد میں اس پر اپلائے کروں گی جو میں نے پیک بنا کر رکھا تھا ابھی فرسٹ ٹپ پہ میں اس کو لگاؤں گی اور اسے اسی طرح سے چھوڑ دوں گی اگر آپ اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ بازوں وغیرہ پہ لگا رہے ہیں تو آپ اس کا مساج کر سکتے ہیں آپ نے اسے لگانا ہے اور ففٹین منٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوبارہ میں اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے کافی اس کو پتلا بنایا ہے تاکہ یہ میری سکن کے اندر اچھی طرح سے ابزورب ہو سکے کیونکہ گرمی کے موسم میں جو کوئی بھی چیز اپنے فیس پہ اپنی سکن پہ لگاتے ہیں تو وہ فوراں سے ہی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے میں نے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیا تھا اس کے بعد اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کا مساج کیا اگر آپ نے فیس پہ لگایا ہے تو فیس پہ میں نے بالکل بھی مساج نہیں کیا تھا فیس پہ ایسے ہی لگا کے چھوڑ دیا تھا اور اسے پھر صاف کر لیا تھا صاف کرنے کے بعد آپ اسے تھنڈے پانے سے واش کر لیں آپ ایک ہی بار اس ریمڈی کو ٹرائے کریں گے تو آپ یقین کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے اس کا آپ کو کتنا وینیفٹ ملے سکن ایک دم سے برائیڈ ہو جائے گی چمکنے لگے گی اور رنگت نکھر جائے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی سکن کے روٹین میں اسے شامل کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی سی ریمڈیز مسید اچھی اچھی سی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتی رہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ